دعاوں کے لئے کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ مشاید کسی دعا کے اندر وہ دعا نہیں چھوڑ دیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار یہ رمضان کے تین عشروں پر مبنی ہیں آتنا فی الدنیا حسنا رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا ہیں اور آتنا فی الدنیا حسنا سے مراد اے اللہ رمضان کی رحمتیں آتا فرماؤں ایک معنی یہ ہوا دوسرے بھی معنی یہ ہیں حسنا کے کہ جامع دعا ہمارے حضرت مفتی صعیق صاحب پر پوری دامت برکات روم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حرس سنبھالا ہے کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یہ تو رحمت والے دس دن ہوگئے وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا یہ مغفرت والے دس دن ہوگئے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یہ نجات من النار والے دس دن ہوگئے تو اس میں گویا پورے رمضان کی دعاوں کو پورے رمضان کو سمو لیا گیا ہے تینوں عشروں کو لے لیا گیا ہے یہ دعا کرتے رہو یہ بہت جامع دعا ہے اپنی ہر دعا میں اس کو شامل کرو ماں بہنے بھی اپنی دعا میں اس کو شامل کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی کو دعا کی درخواست کرو تو یوں کہو کہ سَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ آفیت تلک کرو اس میں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلے ہی آجادی آفیت کے اندر سَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ ایک صحابی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر مت مانگو صبر ماننا یہ تو مصیبت کا ماننا ہے کیونکہ مصیبت آئے گی تو تو صبر کر رہا تو کیا مانگے ہیں حضور فرمایا اللہ سے آفیت تلک کرو سَلَنْلَر praticamente آفیت تلک کرو سوال mai سر سي ب behaviors موسیقی